قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین پاکستان کے درمیان جاری فوجی اڈوں کی لڑائی نے صورتحال مکمل طور پر بدل کر رکھ دی ہے اب ایک طرف امریکہ پاکستان پر پریشر ڈال رہا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہے دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں افغان تالبان نے کون سا خطرناک پیغام جاری کر دیا جس کے بعد امریکہ پاکستان اور بھارت میں دھرتلی مچی ہوئی ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو یہ بتانے سے قبل کہ افغان تالبان نے کون سا اہم پیغام جاری کیا افغان تالبان نے خموشی توڑنے کے بعد کون سا پہلا رد عمل دیا ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور عالمی طاقتیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اپنی فتح کا جشن منانے والے امریکہ کو امریکہ نواز افغان صدر حامد کرزئی نے کیسے آئینہ دکھا دیا اور یقین کریں یہ تالبان کی بہت بڑی فتح ہے افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ سے متاثرہ ملک میں اس لیے آیا تھا کہ انتہا پسندی کا خاتمہ کر سکے اور اس سے کام لا سکے مگر وہ بیس سال بعد ان دونوں مقاصد میں ناکام ہونے کے بعد واپس جا رہا ہے سابق صدر نے خبرسان ادارے اسوسییٹڈ پریس کے ساتھ انٹرویو میں یہ گفتگو ایسے وقت میں کی جب امریکہ اور نیٹو کے افغانستان سے انخلاع میں کچھ ہفتے باقی ہیں حامد کرزئی نے کہا کہ افغانستان میں انتہا پسندی بلند ترین سطح پر ہے اور انخلاع کرنے والی افواج ملک میں تباہی چھوڑ کر جا رہی ہیں اور یہ ایک ایسی تباہی ہے جو افغانستان کی صورتحال جنگ سے قبل والی صورتحال سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی سابق افغان صدر کا کہنا تھا کہ پینل اقوامی برادری افغانستان بیس سال پہلے آئی تھی اور اس کا واضح مقصد انتہا پسندی سے لڑنا اور استحقام لانا تھا لیکن آج انتہا پسندی اپنے اروج پر ہے لہٰذا وہ ناکام ہو گئے ہیں امریکہ کو شکست مل چکی ہے حامد کرزئی کے الفاظ میں وہ اپنے پیچھے جو لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ہے مکمل شرمندگی اور تباہی تاہم حامد کرزئی نے جن کے تیرہ سالہ دور اقتدار میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ رہا کہا کہ وہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاق چاہتے تھے ان کے بقول افغان عوام متحد ہیں اور ان کے اندر اس کی بھرپور خواہش مجود ہے اور اب ان کو اپنے مستقبل کی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے ان کے الفاظ میں ہم ان کی فوجی مجودگی کے بغیر ہی بہتر ہیں میرے خیال میں ہمیں خود اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کا خود خیال کرنا ہے حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ امریکیوں کی مجودگی نے ہمیں وہی کچھ دیا جو اس وقت ہمارے پاس ہے ہم اس تکلیف اور شرمندگی کو قائم نہیں رکھنا چاہتے افغانستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ امریکی فورسز یہاں سے چلی جائیں دوستو یہ تو افغان تالبان جنہیں میں اللہ کے نیک بندے بھی کہتا ہوں یہ ان کی فتح کا مو بولتا ثبوت ہے کہ امریکہ آج افغانستان سے راہ فرار اکتیار کرنے کی کوششوں میں ہے لیکن دوسری طرف افغان تالبان نے اپنی جیت پر مہر ثبت کرنے والا بیان بھی جاری کر دیا ہے جس کی وجہ سے آج امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک پریشان ہیں تالبان کا کہنا ہے کہ وہ امن مذاکرات کے لیے پرعظم ہیں تہم افغانستان میں ایک حقیقی اسلامی نظام حکومت ہی جنگ کے خاتمے اور حقوق کو یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے ریپورٹ کے مطابق تالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کئی مہینوں سے تاکتل کا شکار ہیں اور مئی کے مہینے میں جب امریکہ نے اپنی فوج کے انخلاق کا حتمی فیصلہ کیا تھا تب سے ملک بھر میں تشدد میں اضافہ ہو چکا ہے یہ خدشات بھی بڑھ رہے ہیں کہ اگر تالبان اقتدار میں واپس آئے تو وہ اسلامی قوانین دوبارہ نافذ کر دیں گے جس کے تحت انہوں نے لڑکیوں کے سکول جانے پر پبندی آئید کر دی تھی تاہم تشدد میں اضافہ کے باوجود تالبان کے شریک بانی اور نائب رہنما ملہ عبدالغنی برادر نے کہا کہ یہ گروپ امن مذاکرات کے لیے پرعظم ہے دوستو افغان تالبان نے عالمی رہنماوں کو دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ تم نے بیس سال جنگ لڑکے دیکھ لی ہم پیچھے نہیں ہٹے اور اگر تم یہ دھمکیاں دیتے ہو کہ تم دوبارہ افغانستان پر حملے کے لیے آ جاؤ گے تو ہماری بات کان کھول کر سن لو اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو بھاگ کیوں رہے ہو تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ چھوڑ کر جاؤ افغانستان کو دوستو یہ وہ پیغام ہے جو افغان تالبان کی دبنگ قیادت امریکہ اور عالمی طاقتوں کو دے رہی ہیں افغان تالبان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے ہم اس میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اگر اس میں کوئی بھی رکاوٹ بنے گا تو وہ ملک اپنی تباہی کا ذمہ دار خود ہوگا دوستو خبریں تو یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ اور دیگر عالمی فورسز تو افغانستان سے بھاگ ہی رہی ہیں لیکن دوسری طرف افغان حکومت میں شامل فورسز نے بھی افغان تالبان کے سامنے ہتیار ڈالنا شروع کر دیئے ہیں آج اشرف غنی بھاگ بھاگ کر امریکہ جا رہا ہے کہ پلیز ہمیں بچالو تم تو ہمیں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ ہمیں افغان تالبان گروپ سے کون بچائے گا آج افغان تالبان چونتیس صوبوں میں سے اٹھائیس کے قریب صوبوں پر قابض ہو چکے ہیں بس قابل اور اس کے قریبی شہر رہ گئے ہیں جو یقینی طور پر امریکی اور نیٹو فورسز کے جانے کے بعد افغان تالبان ہی دوبارہ قابض ہو جائیں گے افغان تالبان نے جہاں ایک طرف عالمی طاقتوں کو اسلامی نظام حکومت کی نوید سنا دی ہے وہیں ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں ہماری بہت زیادہ شرکت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم بہمی افعام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو حل کرنے میں یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تنازع کے خاتمے کا واحد راستہ تمام غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد اسلامی نظام کا قیام ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک حقیقی اسلامی نظام افغانیوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے بہترین ذریعہ ہے ملہ برادر نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ اسلام جیسے شاندار مذہب اور افغان روایات کے مطابق خواتین سمیت تمام افغانیوں کے حقوق کو اس نظام میں شامل کیا جائے گا دوستو جہاں امریکہ اپنی فوج کی واپسی کے عمل کو گیانہ ستمبر کی ڈیڈ لائن تک مکمل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے وہی طالبان افغانستان کی سرکاری فوج کے ساتھ روزانہ کی لڑائی میں مصروف ہیں اور اب تک چالیس ازلا پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں ملہ برادر نے افغان نوجوانوں سے ملک نہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا اور اس بات پر بھی زور دیا کہ طالبان اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ عقلیتوں انسانیت پسند تنظیموں اور سفارتکاروں کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا لیکن دوسری طرف سرکاری افواج کو ہونے والے حالی نقصانات نے افغان صدر اشرف گنی کو اپنے وزیر داخلہ اور دفاع کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے انہوں نے ان تبدیلیوں کا اعلان کیا اور طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ امن اور حکومت سے دشمنی کے درمیان انتخاب کریں اشرف گنی کا طالبان سے کہنا تھا کہ اگر وہ دشمنی کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر عوام ان کے فیصلے کا جواب دیں گے اشرف گنی نے جنگ شروع کرنے کا الزام طالبان پر آئید کیا اور کہا کہ وہ امن قائم کرنے کے منصوبے کو ناکام بنانے میں ناکام رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک جائز حکومت کے عودے داروں کی حیثیت سے ہم جنگ میں تمام انسانی قوانین کے پبند ہیں لیکن طالبان ان قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور افغانستان کو تباہ کر رہے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت اس کے برعکس ہے دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے